معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیو اس میں نوجوانوں کا ہے نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا نوجوان اس معاشرے کی جان ہے اس معاشرے کا کیپٹل ہے اس کا سرمایہ ہے اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو اس کے نوجوان باعمل نہ ہو اس کے نوجوان محنتی نہ ہو اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں اس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں وہ قوم سپیہ حدستی سے مٹ جایا کرتی ہے میرے عزیز ساتھیوں اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے ایک بہترین سماج بنے اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابے کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں آپ کی صیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کے صحابے کرام میں جو چوٹی کے صحابے کرام ہیں اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے ان میں میجارٹی نوجوان صحابے کرام کی نظر آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ہیں ان کی عمر کتنی آٹیس سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ہیں عمر کتنی تیس سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان حضرت سعید ابن زہد نوجوان حضرت عرقم بی نبی ارقم نوجوان حضرت مصب ابن عمر نوجوان یہ پوری ٹیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوجوانوں کی ٹیم میرے نوجوان ساتھیوں افسوس اس بات کا ہے ملال اس بات کا ہے دخ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو اپنی ویلو پتا نہیں ہے آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والی معاشرے کو خراب کرنے والی طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ ٹارگٹ ہیں اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا قافلہ لوٹ رہا ہے اور قافلے کو پتا نہیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے مط命 ہیں اور یاگ پتا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے یاگ پتا نہیں ہے ہم جاتا رہا ہم پتا نہیں ہیں یاک پتا نہیں ہے یاگ پتا отдель